بڑی اہم گفتگو کر رہے ہیں ایک اہم موضوع کے اوپر پاکستان کے نوجوانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تھوڑا سا میں اپنے محترم ممبر کے ساتھ ڈسگری کروں گا جی ہمارا ملک جو ہے اگر ہم تاریخ ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ پاکستان کس نے بنایا تھا جی یہ قائد عظم محمد علی جنہ کی لیڈرشپ کے اندر سربراہی کے اندر تاریخ پاکستان چلی اور اسے پاکستان بنا اس میں ان کا ہراول دستہ کون تھا وہ سٹوڈنٹس تھے میرے والد صاحب علی گھڑ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے یونین کا حصہ ہوتے ہوئے پاکستان کی تاریخ کے اندر انہوں نے کام کیا کیا پاکستان کی جو سٹوڈنٹس یونین رہی ہیں کیا ان تمام نے بائی دی ویبے ابھی ابھی مجھے ایک اور بھی سٹوڈنٹ لیڈر یہاں پہ نظر آئے تھے آپ میں سے شاید کچھ ان کو جانتے ہوں مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے جناب فاجہ ساد رفیق صاحب ابھی مجھے نظر آئے تھے دری ہو سکتا ہے میں ہو سکتا ہے کہ سٹوڈنٹ یونین کے اندر کچھ ایسے بھی کام ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے لیکن سیاستدان بھی کوئی ایسے کام کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جمہوریت کو کھاڑ کے پھیک دیا جائے ان کی اکٹیوٹیز کوئی ایسی ہیں جو نظام تعلیم کے لیے ٹھیک نہیں ہیں ان کے اوپر بلکل قدغن لگانی چاہیے لیکن ایک بنیادی حق جو ہے ہمارے نوجوانوں کا وہ حق ہم ان سے نہیں چھین سکتے یعنی جو ان کی زندگی کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں جس وہ کالج میں یونیورسٹری میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ نظام کیا چلے گا کس طریقے سے اس کے اندر ہم نے ان کی مشاورت کرنی ہے ان کو شامل کرنا ان فیصلوں کے اندر قادی عظم کی میں آپ کو پہلے بات بتا چکا ہوں علامہ اقوال کی طرف دیکھ لیتے ہیں جی وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خرق کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استعد کر تو سر اعتماد کیجئے پاکستان کے نوجوانوں کے اوپر ان کو حق دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آئی ایس ایف نے مراد سعید پیدا کیے شاہد خٹک پیدا کیے ایسے اور بھی لیڈرز آئیں گے انشاءاللہ شکریہ